اسلام علیکم تو ایک اور کتاب کے ریویو کے ساتھ آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سٹیون پنکر کی کتاب انلائٹمنٹ ناو کے بارے میں سٹیون پنکر کے بارے میں آپ لوگ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پروفیسر آپ کاغنیٹیو سائیکالوجی اٹھ ہاورڈ یونیورسٹی اور اس سے پہلی بھی اس نے بہت ہی شاندار کتابیں لکھ کی ہے تو یہ جو کتاب ہے اور اس کتاب میں سٹیون پنکر کوشش کرتا ہے کہ سائنس کو ریزن کو اور لیبرل ہیومنزم کو ایڈوکیٹ کرے اور ثابت کرے کہ اسی کی وجہ سے پروگریس ممکن ہوا تو کتاب کا جو پہلا حصہ ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے سائنس نے ایک ٹول پروائیٹ کیا ہیومن کو کہ وہ پروگریس کرے پھر دوسری حصے میں وہ پروگریس کے بارے میں لکھتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے وجہ سے لیبرل ہیومنزم کے وجہ سے سائنس کے وجہ سے اور ریزن کے وجہ سے جو پروگریس تھا وہ موارزی وجود میں آیا اور وہ ممکن ہوا پھر کتاب کی تیسری حصے میں ان اوامل کو ان ڈیٹرمنٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے ڈیفرینڈ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان چیزوں کے وجہ سے آج انسان پروگریس کر رہا ہے اور انسان کی زندگی میں پروسپیرٹی آئی ہے فور ایکزیمپل وہ اپنی کتاب میں ہیومن لائف کے بارے میں لکھتا ہے کہ ہیومن کا جو لائف تھا وہ کافی کم تھا راؤنڈ ترٹی ون یئرز ہیومن کی ایوریج ایج تھی لیکن سائنس کے وجہ سے اور میڈیسن میں جو پروگریس ہوا ہیومن نے مختلف چیزوں کو اجاد کیا اور مختلف امراض کی جو تشخیص تھی اور اس کا جو علاج تھا وہ ممکن ہوا اسی وجہ سے ہیومن کا جو لائف تھا وہ انکریز ہوا پھر وہ ویلت کے بارے میں لکھتا ہے کہ انسان کے پاس اتنے پیسیں نہیں تھے لیکن with the passage of time income generate ہوا capital accumulation ہوا with various people اور جو poverty تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی پھر وہ آگے بتاتا ہے کہ سیفٹی بھی آ گئی جیسے کہ تندر سٹروم گرتے تھے accidents ہوتے تھے تو technology اور science کے وجہ سے ان چیزوں کا بھی روکتام کیا گیا پھر وہ آگے لکھتا ہے کہ terrorism terrorism بھی کابی حد تک کم ہوا پھر nuclear جو arsenals ہیں weapons of mass destruction اس کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ ان کے بہت ساری جو critics ہیں وہ لکھتے ہیں کہ science کے وجہ سے weapons of mass destruction operations generate ہوئی اور اس کے وجہ سے human کا جو existence ہے اس کی annihilation کی کوشش بھی کی گئی پاسٹ میں جیسے کہ world war 2 میں ہم نے دیکھا اور future میں بھی existential threat ہے to human existence تو وہ لکھتا ہے کہ چونکہ یہ جو چیز تھا وہ science کے وجہ سے ہوا لیکن جو scientist تھے اس دور میں وہ ہیٹلر کے خلاف وہ mentally اتنے invest ہو گئے تھے کہ وہ ہیٹلر کو annihilate کرنا چاہتے تھے تو اسی وجہ سے جو weapons of mass destruction تھے وہ وجود میں آئے تھے پھر وہ democracy کے بارے میں ایک بہت ہی اچھا نوٹ ہمیں provide کرتا ہے کہ democracy flourish کر رہی ہے various countries میں even third world countries میں بھی autocracy اور منار کی ختم ہو رہی ہے اور democracy کا جو ہے وجود مورز وجود میں آ رہی ہے اور اسی وجہ سے human جو rights human rights سے اس کی violation نہیں ہوگی پھر آگے وہ literacy کے بارے میں لکھتا ہے کہ بہت حد تک جو literacy تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور knowledge کا جو ایک spread ہے وہ ممکن ہوا ہے اچھا کتاب میں تو اس نے بہت ساری concrete data provide کی ہے اگر آپ second chapter میں جائے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سٹیون فنکر نے empirical evidences کے طرح اپنی جو claims ہیں ان کو support کی ہے لیکن جو post modernist philosophers ہیں جیسے کہ ہم نے نیجے کو پڑا ہے لکان کو ڈرےڈا کو تو وہ لوگ جو ان کے science کے خلاب ہے تو جو post modernist philosophers آج کل ہے وہ سٹیون فنکر کی ان claims کو counter کرتے ہیں اور repute کرتے ہیں اس کے علاوہ جو leftist ہے وہ بھی سٹیون فنکر کی claims کے ساتھ وہ agree نہیں کرتے کہ ان کے انیقوالیٹی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی انیقوالیٹی exist کرتی ہے جو ان کے سٹیون فنکر بھی اس claim کو پہلے مانتے ہیں کہ انیقوالیٹی exist کرتی ہے لیکن بعد میں وہ evidences سے prove کرتا ہے کہ کچھ حد تک بلکہ بہت زیادہ حد تک انیقوالیٹی پر قابو پایا گیا ہے تو بہت ہی interesting کتاب ہے اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو میں اس کو suggest کروں گا کہ آپ ضرور پڑھئے گا اس کو اور next ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال لکھے گا till that time take good care of yourself اللہ حافظ